موسیقی بلدیہ عزمہ کراچی کی کانسل نے آئندہ مالی سال دوہزار انیس سے دوہزار بیس کا چھبیس ارب چھوالیس کروڑ اٹھاون لاکھ پچیس ہزار روپے کا بجٹ کسرت رائے سے منظور کر لیا جماعت اسلامی کے ارکان نے مخالفت کی بڑی نفرت ہے آپ کو یار میرے سے بڑا حسد رکھتے ہیں آپ سات سو سکیمیں دالتے ہیں میری ایک یو سی کی سکیم نہیں آپ کو میں نے اتنے لیٹر لکھے اتنی ریسیونگ ہے یہ سارے لیٹر میرے پاس لکھے ہوئے ہیں میں لکھ رہا ہوں تین سال سے پی سی ون بنا کے دیتا ہوں آپ میری ایک سکیم بھی شامل نہیں کرتے تو اتنا ظلم کیوں ہیں یہ زیادتی ہے اس لیے میں یہ جو بجٹ ہے آپ کا چاڑھے چھبیس ہزار چاڑھے چھبیس عرب روپے کا آپ کا بجٹ ہے اس کو میں نامونظور کرتا ہوں مسترس کرتا ہوں اور اس کو پھیڑتا ہوں اور میں لانت بیچتا ہوں اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے میں نے اس بجٹ کو پھیکا ہے اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا آج انہوں نے وسائل دی انہوں نے کرسیاں دی زہریلے لوگ زہریلی باتیں کرتے ہیں نو رکنی کمیٹی نو لوگ یہاں پر موجود ہیں اور باتیں کرتے ہیں تین سو لوگوں کی ارے اگر آپ اچھے ہوتے تو آج ہی زیوان میں پچاس ہوتے نو نہیں ہوتے ایک فیصد کے لوگ نہیں ہے آپ کے اوپر ہمیشہ کراچی کے لوگوں نے بلو سا کیا لیکن تم نے کراچی کی پیٹ پہ چھوڑیے پھیریے ہمیشہ آپ نے ایسا کیا ہے آپ کو کراچی نے ہمیشہ منتخب کیا لیکن آپ نے کراچی کو کیا دیا زہر باتا ہے آپ نے یا اسلا باتا ہے یا آپ نے نفرت پیدا کیے ایمان نے روان سال 2018 سے 2019 کے نظر سانی شدہ بجٹ 15 ارب 6 کروڑ 61,22,287 روپے کی بھی منظوری دی سال روان کا پہلے یہ بجٹ 27 ارب 17 کروڑ 56,937 روپے تھا کے الیکٹرک کی جانب سے کئی ایم سی ہیڈ آفیس کی بجلی منقطع کیے جانے کے بعد گزشتہ روز ملتوی ہونے والا اجلاس جمعے کو کانسل ہال کے بجائے سبزہزار پر منقض ہوا جو شام چار بچ کر چالیس منٹ پر شروع ہو کر سات بچ کر چالیس منٹ تک جاری رہا بجلی کے الیکٹرک نے صحیح کاٹی ہے مگر ہمارے جو ڈیوز نکلتے ہیں سندھ گارمنٹ پر سندھ گارمنٹ سے کہوں گا کہ ہم یہ کوئی سیاسی ایجنڈے پر یہاں نہیں بیٹھے ہیں میں اور ہم لوگ تھوڑے عرصے بعد چلے جائیں گے یہاں سے دوسرے لوگ ایلٹ ہو کے آئیں گے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے یہ ڈیوز نہیں ہونے چاہیے یہ سسٹم سندھ گارمنٹ کے ماتحت کام کرتا ہے مجھے ہر مہینے پانچ کروڑ تقریبا پانچ کروڑی اماؤنٹ ہے بجلی کا بل دینا ہوتا ہے کی ایم سی کو کی الیکٹرک کو یہ اماؤنٹ ہم نہیں دے سک رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہے سندھ فائنانسے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں فیکٹس کوئی اس میں میری لگی لپٹی نہیں ہے خاصتہ کسی کو نیچے نہیں دکھانا ہے کی ایم سی مشکل میں ہے کی ایم سی دفاتر کی بجلی منقطع کیے جانے پر بعض ارکان کانسل نے تجویز دی کہ کی الیکٹرک کے دفاتر پر مظاہرے کیے جائیں اور شہر کو بند کر دیا جائے ارکان کا کہنا تھا کہ کی الیکٹرک نے ہر شخص کے ساتھ ظلم کیا ہے کی الیکٹرک آپ کو پتا ہے دندناتی پھرتی ہے جو دل میں آتا کرتی ہے چودہ اسپتال چل رہے ہیں کی ایم سی کے غریبوں کے لیے جیسے بھی چل رہے ہیں میں سٹیس فائے خود بھی نہیں ہوں مگر چل رہے ہیں تو اس طرح تو نہیں کیا جاتا جو کی الیکٹرک کر رہی ہے بل بھیج رہی ہے دبا کے غریبوں کے اوپر کسی کا حساب نہیں ہے اس بل کا اگر بل دیکھو تو لوگ اعتجاج پہ ہیں کی الیکٹرک کے خلاف انشاءاللہ اگر یہی کی الیکٹرک کا سلسلہ جاری رہا تو ہم بھی اس کے خلاف اعتجاج اور آواز بلند کریں گے اپوزیشن ارکان نے اپنے یو سیز کو ترقیاتی بجٹ نہ ملنے پر شدید اعتجاج کیا لیاری کے ارکان کا کہنا تھا کہ ان کے یونین کمیٹیوں کے لیے ایک بھی اس کیم نئے بجٹ میں نہیں رکھی گئی کراچی میں جس طرح چالیس سال سے متحدہ قومی محمد کا باشاعت ہے چالیس سال سے جو ہے متحدہ قومی محمد نے کیا اس کراچی کے لیے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہماری بجلی کٹے گی ہم اس کراچی کے روڑوں سڑکوں کو بنا دیں یا اس کراچی کے جو ہے ہم پارکوں کو بنا دیں ہمیشہ ہر گورنمنٹ میں متحدہ قومی محمد رہا ہے لیکن اس حوالے سے جو بجٹ پیش کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں 134 روڑوں میں ایک روڑ بھی لیاری کا نہیں ہے یہ کیوں زیادتی لیاری کے ساتھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ کراچی کی مشکلات اس تیس سال پہلے اچھا تھا جس دن سے متحدہ قومی محمد لیاری یا کراچی میں پورے مسلط ہوا ہے اس نے ہر وقت یہاں کریپشن کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا اپوزیشن لیڈر کرم علاوہ کانسی نے کہا کہ ایوان میں 33% ارکان کا تعلق اپوزیشن سے ہے لیکن گزشتہ 3 سال میں انہیں ایک بھی اسکیم نہیں دی گئی بجٹ میں 16 عرب روپے غیر ترقیاتی مد میں چل جائیں گے آپ کٹ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جیمبر کے اخبارات نہیں پہنچنے چاہیے پیسہ بچ جائے گا اپوزیشن کی پریولیجز نہیں ملنی چاہیے پیسہ بچ جائے گا ارے پیسہ بچانا ہے تو یہاں بچاؤ نا جہاں پہ اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے یہ بیروکریسی آپ کو دھوکہ دے رہی ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بیروکریسی آپ کو دھوکہ دے رہی ہے یہ ڈائریکٹرز کام نہیں کر رہے یہ ڈائریکٹر جتنی کرپشن کر رہے ہیں اس کا آپ اندازہ سرفراز رفی کی شہید ہسپٹل چلیں اگر اوپی ڈی بی آپریٹو اے ڈی بی میں کیا ہوا ہے آپ کھول کے دیکھو میں آپ کو ابھی بھی یقین دلاتا ہوں اور ثابت کر سکتا ہوں یہاں پہ سسٹم میں جو ٹھیکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو اس آن گوئنگ اس کی میں سات سات سال سے چل رہی ہیں ان کو بجٹ دیا رہا کام ہوتا نہیں ہے اور وہ اس کی میں بکوں میں چڑھ رہی ہیں اگر اس کی جگہ اگر کسی چیرمن کی اگر ایک چھوٹی سی اس کیم اور ایک کروڑ کی بھی آپ نے پچیس لاکھ دیا پچیس لاکھ میں کرپشن ہوئی چھ لاکھ لیکن چھ لاکھ میں بھی چیرمن نے کام کرایا کھڑے ہو کر اپنی عزت بچانے کی کوشش کی جماعت اسلامی کے لیڈر جنید مکاتی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں ہر سال جمع ہونے والے دو ہزار عرب روپے کا ٹیکس دو سال تک صرف کراچی پر خرچ کیا جائے انہوں نے کہا کہ میر نے ان کے یو سی کے لیے ایک بھی اس کیم نہیں رکھی جنہیں ساڑھے تئیس ہزار عرب روپے دینا چاہیے ٹیکس وہ کراچی کے ٹیکس پہ پورا پاکستان پلے بجلی ہمارے پاس نہیں گیس ہمارے پاس نہیں پانی ہمارے پاس نہیں سڑکیں ہمارے پاس نہیں پارک ہمارے پاس نہیں کھیلنے کے لیے پلے گراؤن نہیں تعلیم نہیں اسکول نہیں ہسپٹرز نہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تو پھر ہم میں بھی سوچنا پڑے گا اس کراچی کی عوام کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم بہتر سال سے ٹیکس دے رہے ہیں بہتر سال سے ہم اپنے خون پسینے کی کمائن سے پورے ملک کو چلا رہے ہیں تو آخر ہمیں بتایا جائے کہ بہتر سال سے جو ہم پیسے دے رہے ہیں تو ساڑھے بیس کروڑ عوام کیا کر رہے ہیں آپ بیروکریسی کو تو آپ پیسے دیتے ہیں تو یہ سولہ اور سترہ گریٹ کے میری بہنوں نے کیا ظلم کیا ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ریزرڈ سیٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں بجٹ میں ان کے لیے آپ بیروکریٹس کے برابر تنخواہ رکھیں سندھ گورنمنٹ اگر آپ کو نہیں دے گی تو میں سندھ گورنمنٹ کے باپ سے بھی یہ بات منظور کروا کے دوں گا اور ان بہنوں کے ساتھ جا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گہراو کروں گا اور اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک کہ وزیر اعلیٰ ان کا اجازیہ منظور نہ کرے شہر میں کہ الیکٹرک کی منمانی ناقابل برداشت ہو گئی ہے یہ سلسلہ جاری رہا تو زبردست احتجاج کریں گے کے الیکٹرک پر کے ایم سی کے آج ارب روپے کے واجبات ہیں جبکہ کے ایم سی پر کے الیکٹرک کے ساڑھے چار ارب روپے کے واجبات کا سلسلہ دو ہزار دس سے چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کے الیکٹرک نے کیا ہے وہ کے ایم سی کے ساتھ نہیں کیا ہے بلکہ اس شہر کے ہر شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے کیونکہ یہاں کے جو نمائنگو ہیں وہ پورے کراچی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہر پارٹی کو کرتے ہیں کے الیکٹرک نے آج جو حد درمی دکھائی ہے کہ کورٹ کے آرڈرز ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس کراچی شہر کی نمائنگو کی کرنے والی کیم سی کو آج انیل مفلوش کر کے رکھ دیا ہے آپ نے اس پورے کے پورے بجٹ میں کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے تمام چیزوں کو کور کیا جائے مگر جب ریسورسز ہی نہیں ہیں جب پیسہ ہی نہیں ہے تو الفاظ کو گھما پھرا کر آجاد و شمار کو گھما پھرا کر کیا کر لیں گے پیسہ ہوگا تو لگے گا اس سے پہلے پیسہ آیا اور لگا اور ایسا لگا کہ جن لوگوں کو شکایت ہے کہ ہمارے علاقے میں کام نہیں ہوا ان کے علاقوں میں زمین کے اندر سے پانی پوچھایا وہ ہم ہی لوگ تھے اس بجٹ پہ ہم بڑی امید لگا کے بیٹھے تھے کہ شاید اس بجٹ میں ہماری سکیمیں آ جائیں جیسے ہمارے سارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ بجٹ بڑا اچھا بنایا ہے مگر آپ نے ٹیکنیکل طریقے سے صرف اور صرف اپنے لوگوں کو بلائچ کیا ہے اپوزیشن کی کسی حیثی میں ایک سکیم نہیں ہے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت سے پھر میری درخواہ کہ وفاق کا جو بجٹ ہے وہ سندھ حکومت کو دے اور وہ پیسہ کراچی میں لگایا جائے انشاءاللہ ہم جو باقی ٹنور رہ گیا ہے جو باقی ٹائم رہ گیا ہے اس میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس بجٹ کی منظوری کے بعد یو سی میں بھی کام ہوں گے چیئرمین بھی سرکرو ہوں گے اپنے علاقوں میں آج بیڈیاں دیکھ لیں کہ کس طرح دباتے ہیں کس طرح یہ کام نہیں کراتے ہیں کوئی پی انتہار سے آکے بتائیں کہ کبھی میں نے وزیٹ کیا ہے اور پچھلے تیز ساتھ ہیں جو بھی آپ نے بجٹ دیا ہے یو سی تھاٹین بٹائی آباد میں آپ نے اے بھی کام نہیں رکھا ہے یہ کیا یہ تصف پرستی نہیں ہے نانسا بھی نہیں ہے میرا بھی آدھ دل کرتا ہے کہ آپ آپ فادر آف سٹی ہیں تو دل چوننے کو کرتا ہے کیونکہ مجھے آپ نے کام نہیں دیا مجھے آپ نے نظر انداز کیا ہے نفسوس کی بات یہ ہے کہ اس بجٹ میں وہ سکیمے بھی رکھی گئی ہے جو پچھلے سال کی ہے ایسا لگتا ہے کہ آنے والا فین وہ پچھلی سکیمے کھا جائیں گی اور ہم ایسے جو نئی سکیمے آئی ہیں ہم پھر ویسے کے ویسے رہیں گے گداغر کے گداغر ہی رہیں گے اور یہ بڑا علمیہ ہوگا چرمیر صاحب یہ بہت بڑا علمیہ ہوگا کہ وہ چرمین جو آس لگا کے بیٹے ہیں اور ان کی یہ حسرتیں پوری نہ ہو اور پھر سر محفل وہی کیسا ہی علفت ہو یہ بڑی بری بات ہوگی